اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا تھرڈ لیکچر ہے سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے سیمپل سنٹینز کمپلیک سنٹینز کمپاؤنڈ سنٹینز اور لاسٹ ونیز کمپاؤنڈ کمپلیک سنٹینز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیمپل سنٹینز کیا ہوتے ہیں سیمپل سنٹینز میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایک ور ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ سیمپل سنٹینز جو ہوتے ہیں وہ ایک کلاس پہ مشتمل ہوتے ہیں ان کو سنٹینز بنانے کے لیے کسی دوسرے سنٹینز کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ انڈیپنڈنٹلی لائے کرتے ہیں یہ انڈیپنڈنٹلی اپنا سنٹینز بنا سکتے ہیں علی ایک اچھا لڑکا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اس جو ہے وہ ورب ہے اب ورب جو ہے وہ مین ورب نہیں ہے بلکہ ہلپنگ ورب ہے اس کے بعد جو گوڈ بوئ ہے وہ ایک اوجیکٹ ہے سیکنڈ اگزامپل ہے اس کی ٹائگر رین ٹائگر سبجیکٹ ہے جو رین ہے وہ ایک ورب ہے سیکنڈ ہے اس کی ٹائپ کمپاؤنڈ سنٹینز کمپاؤنڈ سنٹینز جو ہوتے ہیں وہ دو انڈیپنڈنٹ کلاسز کے کمبینیشن کے بعد وجود میں آتے ہیں یہ کوڈینٹنٹلی کونجیکشن سے کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کو فدر بتائیں گے کہ کوڈینٹنگ کونجیکشن کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے اس ایک ایزامپل کے ہے ایلی سینگ اینڈ شی ڈانسٹ ایلی نے گانا گایا اور اس نے ڈانس کیا ایٹ جو ہے وہ کنجیکشن ہے اور یہاں پہ ہماری پاس دو انڈیپنڈنٹ کلاسز لائے کر رہی ہیں دیکھیں ایلی سینگ اینڈ شی ڈانسٹ ایٹ جو ہے وہ کنجیکشن ہے جو دو انڈیپنڈنٹ کلاسز کو جوڑ رہا ہے کہ کوڈینٹنگ کنجیکشن کیا ہوتے ہیں تو کوڈینٹنگ کنجیکشن میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دو انڈیپنڈنٹ کلاسز کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک کمپاؤنڈ سینٹینس بنا سکیں کوڈینٹنگ کون کون سے ہوتے ہیں فین بوہس فور اینڈ نوار بٹ اور ییٹ سو ایکزامپل اس کی ہے کہ یہ دونوں ہی انڈیپنڈنٹ کلاسز ہیں اور کوڈینٹنگ کنجیکشن سے جوائن ہوئی ہوئی ہیں اور کوڈینٹنگ کنجیکشن کون سا یوز ہوا گئے یہاں پہ سو تو اس میں ایک اور مل بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی کہیں آپ کوڈینٹنگ کنجیکشن کا یوز کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے کومہ کا بھی یوز کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کمپلیکس سینٹینس کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتے ہیں ایک انڈیپنڈنٹ اور ایک سب آرڈینٹنگ کلاسز کا جو کمپلیکس سینٹینس کرتے ہیں اس کی ایکزامپل ہے سب آرڈینٹنگ کنجیکشنز کیا ہوتے ہیں سب آرڈینٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ سینٹینس کا ایک پارٹ سینٹینس کے دوسرے پارٹ پر ڈیپنڈنسی شو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹینس کا ایک پارٹ کبھی بھی مکمل سینٹس نہیں دے سکتا بلکہ ایک مکمل سینٹس دینے کے لیے کسی بندے کو کسی دوسرے بندے کو اپنی بات مکمل طور پر سمجھانے کے لیے سینٹینس کے ایک پارٹ کو اس کے دوسرے پارٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں سب آرڈینٹی کنجنکشنز ہوتے کیا ہیں آپ وائٹ پاس کون کون سے ہوتے ہیں اگر وہ کال کرے تو مجھے بتانا جو اف ہے وہ ایک سب آرڈینٹی کنجنکشن ہے جو شی کال ہے وہ ایک ڈیپنڈینٹ کلاس ہے اور لیٹ می نو ایک انڈیپنڈینٹ کلاس ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب آرڈینٹی کنجنکشنز اگر یہ کسی سینٹینس کے سٹارٹ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں اس سینٹینس کا سینٹس بنانے کے لیے اس کے پہلے پارٹ کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے پارٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے پونڈ کمپلیکس سینٹینس کمپینیشن ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ انڈیپنڈینٹ کلاسز کا اور ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپنڈینٹ کلاسز کا کنیکٹیڈ ہوتے ہیں کنجنکشنز کے ذریعے جس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنجنکشن ہوتے ہیں یہ کوارڈینٹی کنجنکشن کا بھی کمپینیشن ہو سکتے ہیں اور سب آرڈینٹی کنجنکشن کا بھی کمپینیشن ہو سکتے ہیں اس کی ایکسامپل ہے کہ میں کلاس ٹارٹیڈ اللہ کیم و جوہریہ لیفٹ کلاس سٹارٹیڈ ایک ڈیپنڈنٹ کلاس یا سب آرڈینیٹ کلاس ہے اللہ کیم اور جوہریہ لیفٹ یہ دونوں ہی انڈیپنڈنٹ کلاسز ہیں کمپونٹ کمپلیکس سنٹینس آپ نے ایجزامپل دیکھی اس کی کچھ ایکسپلینیشن ہے کہ ون جو ہے وہ ایک سب آرڈینیٹ کلاس ہے یہ انڈیپنڈنٹ کنجیکشن ہے جو کی یوز کیا گیا ہے دو انڈیپنڈنٹ کلاسز میں اس کو جوائن کرنے کے لیے وہ جو سب آرڈینیٹ نجیکشن ہے وین یہ انڈیپنڈنٹ کلاس کو دیپنڈنٹ کلاس کے ساتھ جوائن کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے یہ پنکچوشن کامہ ہے وہ 디پنڈنٹ کلاس کو انڈیپنڈنٹ کلاس سے الارگ کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے میرا بچہ رویا لیکن میں نے نہیں سنا یہ کمپلیٹ سنس بنا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے جو بٹ آئی لفت دا روم ہے یہ ایک سب آردینٹی کنجکشن ون کے ذریعے جوائن ہوا ہے لیکن یہ ایک ڈیپنڈنٹ کلاز ہے یعنی کہ اسے سنس بنانے کے لیے دوستے سنس بارٹ کی بھی ضرورت ہے اکوما is required before a آردینٹی کنجکشن and after the ڈیپنڈنٹ کلاز if it comes at the beginning of the sentence